یار ذرا ایک منٹ یہ کیسے ہینے اوہ ماشا اللہ اوہ میک ادھر آؤ جلدی یہ چیک کرو یار ماشا اللہ اور یہ کیسے ہینے یار دوستو اس کا مطلب کہ یار ہماری فنچی سینہ جو ایکسپائر ہوئے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ یار وہ چیکس ہیں چیکس وہ کہاں چلے گئے یہ دیکھو میر ذرا یار اور اس والے چیک کو دیکھو ذرا یہ بھی تو باہی رہا ہے لیکن یہ بلا کیسے ایکسپائر ہو گیا یہ لازمی چونٹیوں کا کام ہے دوستو پتہ کیا مسئلہ ہے چونٹیاں یہاں بہت ساری ہیں جب بھی چیکس نیچے آتے ہیں چیکس آپ کو پتہ کیسے طرح کی ہوتے ہیں تو وہ رات کے ٹائم چونٹیاں جو ہیں ان کو کابو کر لیتی ہیں اور اسی طرح یہ ایکسپائر ہوتے ہیں تو اب مجھے یہ سمجھ آگئی ہے اور ابھی یہ دیکھنے دوستو اس فینچوالے چھوٹے سے چک کو میں پکڑ چکا ہوں آپ سب کو کلوز سے دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کلوز سے ایسا دکھتا ہے یار ابھی ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ کمزور ہے دوسرے دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا بہت زیادہ موٹا سا ہے لیکن کمزور ہے یار یہ چلو جاؤ یار لیکن ان چونٹیوں کا میں کچھ کرتا ہوں میں چونٹیوں کے لیے سمیکٹا پاورڈر میں جاؤں گا اور سمیکٹا پاورڈر یہاں پورے کیج کے کناروں پر میں اچھے سے چھڑکوں گا اور ایک ویلونگ میں مجھے یاد ہے میں نے آسف سے پوچھا تھا کہ یہ ہمارے بہادر یہ جو پیجنز کے چھیکس ہیں ان کے کیا نام رکھے جائیں تو دوستو مجھے کومنٹ آیا تھا کہ ان کے نیمز رکھیں آپ ٹائنی مائنی تو اس کے علاوہ ایک اور بھی کومنٹ تھا مجھے وہ بہلا نیم پرسنل لیتنا پسند ہی آیا تھا لیکن ٹائنی مائنی نام مجھے پرسنل لیت بہت پسند آ چکا ہے تو آج سے ان دونوں چکس کا نام ٹائنی مائنی ہے یار دوستو آج سمیکٹا پاورڈر اویلیبل نہیں تھا اور ابھی رات کا بھی ٹائن ہو گیا کہ میں آگین سے ماسٹر کیج میں آیا ہوں یار کہیں سمیکٹا پاورڈر ڈالا نہ ہو بنی تم کیوں باہر نکلے ہو بنی فلوپسی اور یہ دیکھیں ہنی بھی ہے سائیڈ میں ایک بار میں کنفرم کر لوں کیج میں ہی ہے کہ نہیں یہاں نظر تو نہیں آ رہی ہے صبح دیکھیں گے اس کو کہاں گئی ہے اب یار ایک بار کنفرم کر لیتے ہیں ہمارا فنچ کا چھک بلکل ٹھیک ہے کہ نہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اسے چونٹی ہے اس وقت تنگ کر رہی ہیں میں آئی تھی میں ایک بار اسے اٹھا کے اچھے سے چیک کر لیتا مسئل نہ کریں اس کو چونٹیاں نہ پڑی ہوں ابھی تک نیچے سے ایک دو چونٹیاں میں نے دیکھیں ہیں بس باقی ویسے تو بلکل ٹھیک ہو اور دیکھیں کیسے آوازیں بھی نکال رہا میں یہ کام کر دوں اس لیے ہوں تو رک لیتا ہوں بس یہ یہاں تھوڑا بہت رک جائے اور نہیں رکے گا یہ تو باہر نکل جائے گا اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ تو اچھا دوستو ایسا ہے کہ کل رات کو مجھے تین سے چار چکل لگانے پڑے اس فنچ کے چک کو سیو رکھنے کے لیے کیونکہ دوستو میں سمیکٹا پاؤڈر لے کر نہیں آیا تھا لیکن ابھی ایسا ہے کہ ہمارا فنچ کا چک الحمدللہ بلکل سیو ہے اور یار اس کے ساتھ ایک اور چک بھی باہر آنے والا ہے ایک اور بھی اوپر تیاری کر رہا ہے کہ وہ باہر آئے اور یہ دیکھنے یہ اس فقط اندر جانا چاہتے ہیں جاؤ نا یار تم اندر اسے کیا ہوئے دیکھ منٹ ذرا دوستو اس کی مجھے گردن ڈیمیج لگ رہی ہے مطلب اس کی گردن موڑی پڑی ہے لیکن سمجھ نہیں آرہا کیوں چلو بھی جاؤ تم دیکھ تم یار تمہیں ہوا کیا آخر کلی یار میں نے ان دونوں کی نیمز رکھے اور آج ہی دیکھیں اس میں سے ٹائنی کو کیا ہو گیا ہے اس کی گردن بلکل اُلڑ گیا ہے اور پہلے کبھی چیکس آیا ہے نا پہلے کبھی ایسا بلکل بھی نہیں ہوا یہ فرس ٹائم ہے جب ایسا ہوا ہے اچھا دوستو مجھے آپ سب بتانا کی یار اس طرح پیجنز کے چیکس کو ہوتا ہے کبھی کہ ان کی گردن وغیرہ اس طرح موڑ جائے اس طرح کے کوئی ایشو وغیرہ آج ہے یار ہماری فلوپسی کو ہوا تھا اس طرح اس کی گردن مڑ گئی تھی لیکن وہ تو الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اسے بتانی کیا ہو گیا یار ہوئے ہوئے تم نے مجھے ساری رات کھپائے رکھا ہے اور اب دیکھو کہاں چڑھ کے بیٹھ ہوئی ہے رام سکون سے دوستو یہ اس جگہ پہ تھی تو ہوپفولی اسی جگہ پہ اس کی جان بچ سکی یہ چونٹیوں سے تو بھئی ابھی چونٹیوں کو چیک کر لیتے ہیں کیا حالات ہیں یہ دیکھیں دوستو کل والا وہ جو چک تھا نا اس کا کچھ بھی نہیں بس سکا اور اس کو بچانے کے لیے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا وہ آلویڈی ایکسپائر ہوا بڑا تھا تو اس لیے میں نے اس سے یہاں ہی چھوڑ دیا تھا اور ابھی دیکھنے ساری چونٹیاں اس کو لے کے جا چکی ہیں اس وقت یہاں کوئی چک وغیرہ آپ سب کو نظر نہیں آئے گا لیکن یہ والا چک انشاءاللہ سروائیو کرے گا اور وہ سامنے دیکھیں میں بتا رہا تھا نا ایک اور چک باہر آنے والا ہے تو یہ دیکھیں اس سے بھی انتظار نہیں ہو رہا بس بھئی سنبھل گیا نا باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے یار اب فنج کلونی چیک کری رہے ہیں تو میں ڈائیمنڈ ڈاو کو بھی چیک کر لیتا ہوں یار اب تک ویسے اس کے چکس نکل جانے چاہی ہیں اتنے دن ہو گئے ہیں تقریباً پانچ سے چھ دن ہو گئے ہیں لازٹ ٹیم جب میں نے اسے چیک کیا تھا تو آج یار دوبارہ چیک کر لیتے ہیں چلیں دوستو بنگر آ ہی گیا ہونا تو ایک بار سارے بوکسیز کو بھی چیک کر لیتا ہوں ان کی پروگریس بھی دیکھ لیتا ہوں یار دوبارہ سے کنفرم ہو جائے گا یہاں لیکنے یہ ایک چکی ہے جو بھی اندر بیٹھا ہے اور یہاں بھی کچھ نظر نہیں آرہا اس میں بھی دیکھنے اس کے پروگریس بھی چیک پرائنے اور ماشاءاللہ دوستو اس میں وہ ہائٹ چیک کے بھی چیک سکانے ودہ itt میں اس وائٹ چیک Kurz بھی ہیں تو ہو سکتا ہے دوستو یہ پروگریس نے دب ہے یہ فیملی ہے یہ وائٹ سی اور یہ براون سی جو میل ہے زیبرا اور وائٹ کا جو کروز ہے تو ابھی دوستو ڈائمن ڈرف کو بھی ہم دیکھ لیے کل ہو بھئی اوے فائنلی دوستو موش کرنا یار یار یہ چیک کریں ہوا فائنلی یار فائنلی قسم سے اتنا کوئی انتظار کروایا ہے ڈائمن ڈرف سننے تقریباً دوستو جب سے ڈائمن ڈرف آئی ہیں نا مجھے تقریباً پاس سے چھ مہینے ہو گیا ڈائمن ڈرف کو لائے ہوئے اور یہ پہلا کلچ ہے اور مجھے اتنا کوئی انتظار تھا مجھے جاوہ سے زیادہ ڈائمن ڈرف کے چکس کا انتظار تھا اور یار اب بس نہ انتظار نہیں کر سکتا ایک بار بس اس چک کو ہینڈ میں پکڑنا یار میں نے یار آپ سب سوچیں کہ یہ چھوٹا سا چک بھڑا ہو کے ڈائمن ڈرف بنے گا یہ دیکھیں ماشاللہ ماشاللہ کتنا پیارہ چک ہے یہ مگلو مگلو سا یار بس وہ جو کلٹی فنچ والا جو ایک صدمہ تھا وہ صدمہ آج ختم ہو چک ہے میں نے بہت اچھا کیا یار دیکھ لیا اور یہ دیکھیں یار آپ سب اگینس اس بیوٹی کو چیک کر رہے ہیں یہ کتنا چھوٹا سا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈو ہے ماشاللہ یہ دیکھو کمپیریزن میں آپ چیک کریں کتنا چھوٹا سا ہے یہ اب فائنلی دوستو اس سے باپیس رکھ دیتے ہیں اور یہ کم از کم ایک دن کا تو ہو گئی اور ماشاللہ اس وقت بہت ہیل بھی بہت اچھیل ہے اور ابھی یہ دیکھیں اس کا یہ چھوٹا سا پیڑ بھی اس وقت بھرا پڑا ہے میں آپ سب کو زوم کر کے ابھی نہیں دکھا سکتا آپ سب کو نظر نہیں آئے گا بلڈ روجے گا امیر ہوتا نا تو یار اس کو میں کلوز سے دکھاتا یہ کیا بیوٹی ہے یار اتنا پیارا یہ ماشاللہ چلو یلو اپنا ٹک لیلو واپس بس 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 ایزی ہو جاؤں چلو فائنلی یار اب بس دوستو آپ سب نے دعا کرنی ہے ہمارے یہ ڈائیمنڈ ڈرس کے چکس بلکل سیو رہے ہیں اور یہ ابھی تک دو ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اور بھی ہیچوں گے اور یہ دو ہی جو ہے نا ان کے میں نیمز رکھنے والا ہوں انشاءاللہ لیکن یار اب مجھے دوبارہ سے یہ پیجن یاد آگیا ہے اس کا یار دیکھنا پڑے گا ایک بار اسے مسئلہ کیا ہوا ہے اس کی یہ دیکھنا یہاں سے گلدن بلکل ہی ٹیڑی ہو گئی ہے اور یہ بہت زیادہ سست بھی ہوا پڑا ہے تو دوستو مجھے نا آپ سب نے بتانا ہے کہ یار اسے ہوا کیا آخر اگر آپ میں اسی کسی کو پتا ہے کوئی نو ہاؤ ہے نا تو مجھے لازمی کومنٹس میں بتانا مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اب دوستو جیسے ہمارے ڈائیمن ڈڈوز کے چکس نکل چکے ہیں نا سیم ایسے ہی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دن ہماری جاوا کے بھی چکس نکل آئیں گے کیونکہ جب ہم ڈائیمن ڈڈوز لے کے آئے تھے نا سیم اسی ٹائم ہم ڈائیمن ڈڈوز بھی لے کے آئے تھے اور اور فنچیز بھی اس کی بہت ہی لے کے آئے تھے فنچیز میں تو ماشاءاللہ بہت جلدی پروگریس دکھائی ہے لیکن ڈائیمن ڈڈوز کی اب جا کر ہمارے پاس پروگریس آ پائی ہے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دن جاوا کے بھی ہمارے پاس پروگریس آئے گی اور وہ بھی دیکھنے والی ہوگی تو دوستو یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا اسے لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر لینا تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں آپ سب سے نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے برس کا خیال رکھیں اور مجھے کا اجازت اللہ حافظ